دوستو ڈراما سیرن رت کے آنے والے اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں یہ ڈراما بہت ہی انٹرسٹک بچ چکا ہے یہاں پر دوستو ایمان اور سالر ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کر رہے ہوگے اور اپنے آپ کو بہت ہی خوش محسوس کرتے ہیں دوستو وہ دونوں بہت اچھے طریقے سے وہ پل جو ہے کر رہے ہوگے لیکن دوستو یہاں پر ایمان کو کیا پتا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہی دوسری طرف دوستو آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ آلم صاحب کی طویعت اچانک خراب ہو جاتی ہے کیونکہ آلم صاحب تو پہلے سے ہی بیمار تھے لیکن ایمان نے سوچا کہ اب بابا بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن دوستو یہ سب ان کی غلط فیمی تھی اچانک آلم صاحب ڈپریس ہو جاتے ہیں اور سر پکڑ کر بیٹ جاتے ہیں ان کے سر میں بہت درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اچانک بیوش ہو جاتے ہیں دوستو سالار اور ایمان آلم صاحب کو ہسپیٹل لے جاتے ہیں وہاں پتہ چلتا ہے کہ آلم صاحب بہت ڈپریس تھے اور اسٹریس میں تھے ایمان اور سالار آلم صاحب کا علاج کرا کر واپس آ رہے ہوں گے تو دوستو یہاں پر اگلے سین میں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ ذہن کسی کام سے ہسپیٹل آتا ہے تو وہ ایمان کو دیکھ لے گا کہ ایمان آلم صاحب کے ساتھ ہے کیونکہ دوستو اس نے تو ٹھان لیا تھا کہ وہ تو اب واپس چلا جائے گا لیکن جب وہ ایمان کو دیکھتا ہے تو اسے ایک بار پھر اپنا بدلہ یاد آتا ہے دوستو وہ مجبور ہو کر ایمان کا پیچھا کرتا ہے اور ایمان سے ملنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب تک ایمان چلی جا چکی ہوگی وہی اگلے سین میں دوستو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ذہن بہت گھسے میں ہوگا اور بس بدلے کی آگ میں جل رہا ہوگا کہ کسی طرح وہ ایمان سے ملے اور ساری باتیں کلیر کرے کہ آکر کار اس رات کیا ہوا تھا ایمان نے یہ پیسو کی ڈیمان کیوں کی حالانکہ دوستو یہاں پر زہن کو تو معلوم ہی نہیں ہے ایمان کا کوئی کسور نہیں تھا کسور تو اس کی والدہ کا تھا جو سچ صرف اس کی پھپو اور اس کے والد کو پتا ہے جو ابھی تک چھپا کے رکھا ہوا ہے وہی دوسری طرف دوستو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ زامن ابنے بیٹے کامران کو کہے گا کہ تمہیں سالار اور ایمان کو اب ختم کرنا ہوگا کیونکہ یہ ہمارے لئے خطرہ بنتا جا رہا ہے لیکن دوستو یہاں پر کامران کہے گا کہ اب یہ میری ذمہ داری نہیں ہے میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے جو میں بس سالار اور ایمان کے پیچھے لگا رہا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ دوستو یہاں پر اب کامران میں ڈر چکا ہے کیونکہ سالار اب پہلے جیسا نہیں رہا تو اسے لگتا ہے کہ سالار مجھے بلکل نہیں چھوڑے گا اگلے سین میں دوستو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جمل کسی قیمت پر سویرہ کو طلاق نہیں دے گا حالانکہ سویرہ نے تو کورٹ میں کیس فائل کر دیا ہے کہ مجھے کھلا چاہیے یہاں پر دوستو اب سویرہ کے ساتھ سالار دے گا اور سالار کسی قیمت پر یہ نہیں چاہے گا کہ ایمان کی بہن کو تکلیف ہو یہاں پر دوستو جمل بھائی کے پاس کچھ نہیں رہے گا بہت پریشان ہوگے کیونکہ سویرہ نے یہ سب کر کے زویا کے زندگی بھی پوری طرح سے تباہ کر دی ہے کیونکہ یہاں پر محصل بھی اس کا ساتھ نہیں دے پارا لیکن دوستو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان سب میں ایمان اور سویرہ کیا کرے گی